ابھی ذکر ہوا پیر نقیب الرحمان صاحب کا اور ایک ایسی خانقاہ ہے پاکستان کی کہ میں نے بہت سی خانقاہیں دیکھی ہیں اور بہت کم کم ایسی وزہداری میں نے دیکھی ہے جیسی پیر نقیب الرحمان صاحب کے ہاں اور عیدگاہ شریف میں دیکھی ہے کہ جو بڑا آ رہا ہے یا چھوٹا آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک ہی کیفیت کے ساتھ ملنا ہے ایک ہی وزہداری ہے ایک ہی محبت کا انداز ہے پیر نقیب الرحمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں السلام علیکم اللہ کا کرم آپ کی طبعیت کیسی ہے جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ سے ان کا عقیدت کا رشتہ بھی ارادت کا رشتہ بھی ہے کیا فرمائیے گا اشفاق طولہ صاحب کے لیے اشفاق طولہ صاحب الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیسیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بہت کرم سے نواز رکھا ہے آمین بہت بے داشت رہی تھے ان میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں اپنے کرم کے ساتھ نوازے اور یہ ملک و قوم کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکیں یہ شماس رہی تھے وہاں ان میں بہت اچھی جو جیسے وہ میری پسندیدہ چیز ہے یقینی طور پر آپ کا بھی جس طرف اللہ کہہ رہے جان ہے مدینہ منورہ کے ساتھ ان کی خاص عقیدت ہے حضر حاضریاں لگاتے ہیں اور یقینی طور پر ان میں یہ جو سب کچھ اکٹھا ہو گیا یہ درباری رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہی صدق ہے حضر کی محبت مل جائے تو اچھائی ہیں اچھائی ہیں براہی ہیں دور ہوتی ہیں کرم ہی کرم ہوتا چلا جاتا ہے بے شک بے شک بہت شکریہ حضرت بہت نوازش بہت شکریہ پیر نکیب الرحمن صاحب زیب و زینتِ سجادہ آستانِ علیہ عید گاشی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے آپ فائننشل انیرسپی ہیں کہا جاتا ہے ہم بھی سنتے ہیں ہر شخص یہ بات تو عام شخص سنتا ہے کہ ہم اکنومیکلی سٹرونگ نہیں ہیں اور ہمارا سب سے بڑا مسلمانوں کا پرابلم ہی یہی ہے کس حد تک ٹھیک ہے اور کیسے اسے ریکاور کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ہم فائننشلی سٹرونگ ہو سکتے ہیں مسلمان کیا کریں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اگر ہم اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا ایک نظام جو اللہ کی کتاب میں وضاہ کیا ہوا ہے اور سرکار کی جو فرمودات ہیں آجی سے نبوی کی شکل میں اور جو مختلف مفتیان کے فتوے ہیں ہمارے ان پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ پیچھی رہیں گے اسلام کا جو ایک کانسپٹ ہے فائننس کا جو وجہ بنی بظاہر بنیادی بات تو وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سود سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اللہ سے جنگ اور جو اور بھی اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے وعیدے ہیں میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا جب ہم اس میں ڈوبے رہیں گے اور جب ہم اللہ کے فرمودات سے اور اس کے نبی کے فرمودات سے یعنی کہ جنگ کریں گے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا ہے ٹھیک ہے اسلام کے جو فائننشل نظام ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت لیکن یورپ امریکہ یہ لوگ بھی تو سود میں کام کرتے ہیں فائننشلی سٹرونگ ہیں وہ لوگ دیکھیں وہ فائننشلی سٹرونگ اس لیے ہیں کہ ان کی پہلے تو نیت بہت اچھی طریقے سے صاف ستری ہوتی ہے کام بالکل صحیح طریقے سے کرتے ہیں چھے سو ساتھ سو سال تک پٹنے کے بعد چار چار دفعہ بینکرپٹ ہونے کے بعد ہوا گیا ہے ہمارا نظام تو ویسا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم بیسے ہی بہت اوپر آ جائیں اسلام کا سب سے پہلا جو پہلو ہے فائننشل سسٹرم کا وہ ہے رسک لینا چھیک ہے جب تک آپ کسی بزنس میں رسک نہیں لیں گے اور گھر بہتے آپ چاہیں گے کہ جی مجھے پیسے مل جائیں تو وہ حرام قرار دیا گیا اور مداربوں میں مداربے کا بھی چیف ایکجیکٹیو راہ مداربہ کا مگر وہاں جب ہم دیکھتے تھے تو اوپیسلی اس وقت ہم یہ لگتا تھا کہ شاید ہم اس نظام کو فالو نہیں کر رہے جو ہمارے سرکار نے ہمارے لیے بنایا ہے چھیک ہے جب تک ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی اسلامی اصولوں کے ساتھ سے نہیں ڈھالیں گے میرا خیال ہے ہم اس سسٹم تک نہیں جا سکتے دوسری بات یہ ہے ہم جو فانینچلی جو اس وقت ہم کسپنائی میں ہیں اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارا کرپشن بہت بڑا ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے اور جو نظام ہونا چاہیے اور ہر سطح پر کرپشن ہر سطح پر ہے ہر سسٹم کے اندر موجود ہے ہماری جڑوں کو اس نے کھوکلا کر دیا اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے جب تک ایک منصفانہ نظام نہیں ہوگا ٹیکسوں کا جب تک منصفانہ نظام نہیں ہوگا میرٹ کے بیسس پہ جب تک کام نہیں ہوگے یہ ایکنومک کریسس سے ہم نہیں نکل سکتے دیکھیں ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی جو ایسٹس ہیں ایکنومک ایسٹس اس کو میں کہتا ہوں وہ ہے آپ کی ایگری کلچر لینڈ ٹیک ہے اور انسکلڈ لیبر ٹیک ہے جب تک ان دونوں ہماری اساسوں کو ہم صحیح معنیوں میں استعمال نہیں کریں گے جب تک ہمارے معاشرت اور معاشرتی نظام میں کوئی ترقی مجھے نظر نہیں ہے آپ کی اہلیہ کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے اسلام علیکم بابی کیسی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کام کے حوالے سے تو جانتے ہیں بہت لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر آج یہ یہاں پر تشریف فرما ہے انسان کیسے ہیں انسان کس حیثیت سے آپ پوچھے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں انسان تو خیر انسان تو اپنے لئے خود ہی ایک کیا کہنا چاہیے اپنے لئے جو اچھا ہوتا ہے دوسروں کے لئے بھی اچھا ہونا چاہیے اگر آپ شوہر کے ایسے سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے بہت اچھے کیا کہنا چاہیے بہت اچھے بیٹے ہیں فرما وردار بیٹے ہیں جس طرح لگتا ہے جتنے سوفٹ سپوکن لگتے ہیں اور جتنا بہت دھیمے مزاج کے ایسے لگتا ہے کہ کبھی غصہ ان کو آتا ہی نہیں ہوگا نہیں غصہ کی بہت تیز ہیں اچھا آتا ہے غصہ بہت آتا ہے لیکن کنٹرول بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے اچھی بات ان کی کیا ہے سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت کیا کہنا چاہیے بات کو سمجھ جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور یعنی کچھ زیادہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر چیز میں بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو ہینڈل کر لیتے ہیں چھیک ہے چلیں بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے اس کی فینینشل کرائسز کی اور میں تھوڑا سا چونکہ حضرت قبلہ پی نقیب الرحمن صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے میں فوری اس طرف جانا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ جب مدینہ شیف سے آپ کی محبت کا تذکرہ نے کیا ایک تو اس کی بنیاد کب پڑی اس محبت کی اور سابری بھائی یہ تو یاد دلانا آپ نے مجھے بالکل قابع کا منظر یاد دلا دیا میں پیرو مرشد کے ساتھ جا رہا تھا میرے ویزا نہیں لگ رہے تھے چھیک ہے یعنی وہ حالت تھی کہ میں بڑا رویا دوہزار ساتھ کی باتیں اس سے پہلے میں نہیں کیا تھا کبھی بھی تو روز پیرو مرشد وہاں ہوتے تھے کافلے کے ساتھ آپ کو تو پتہ ایک ادرہ شریف کا بہت بڑا کافلہ وہ سال ریکارڈ بڑا کافلہ تھا چار ہزار پانچ سو افراد ہمارے کافلے میں تھے اور میرے ویزے نہیں لگ رہے تھے اچھا بڑی مشکلوں سے ہمارے ایک دوست ہیں یعنی پولانی صاحب انہوں نے بڑی محنت کر کے وہ ویزے لگوایا اور میں راتو رات فلائٹ لے گئے شام کو میرا پاسپورٹ ہے اور میں رات کی فلائٹ سے چلا گیا جب میں گیا تو مکہ پاک پہلے پہنچا کہ میرے بیرو مرشد وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کا حکم تھا کہ آپ وہاں پہنچے جب عمرہ میں نے ادا کیا تو آنکھوں سے آسو زاری تھے اچھا یہاں میں تھوڑا سا روکتا ہوں اس لیے کہ جب انسان اتنی کوشش کے بعد اور اتنے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے نا کہ میں جانی پا رہا حاضری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو وہ بڑی یادگار ہوتی ہے سر زاروں کتار میں رو رہا تھا جمرات کی راتی جمعہ کی آپ صبح سمجھ لیں عمرہ کیا میں نے ہمارے ایک دوست انور صاحب بڑے پیارے انسان اور سلیم حبیب صاحب آپ عید کا شریف کے حوالے سے جانتے ہوں گے ان دونوں نے بڑی رہنمائی کی اور میرے ساتھ رہے انور صاحب بالخصوص عمرے میں پورا تواف صحیح کے مقام آر پر سب میرے ساتھ رہے اور جب میں مدینہ پاک جا رہا تھا تو کیفیت ایسی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید کچھ چیزیں ڈیلے ہو رہی تھیں مجھے نہیں پتا تھا تو جو میرے ساتھ کیپ ڈرائیور تھے شبیر صاحب تھے وہ مجھے جو لے کے گئے تو انہوں نے کہا سر میں بدر کے رستے آپ کو لے جاتا ہوں اور آپ خوش نصیب ہوں گے اگر مسجد عریض میں آپ کو نماز جماعت کے ساتھ مل جائے اور اتفاق کی بات ہی ہوا مجھے نماز جماعت کے ساتھ ملی زہر کی خواہش ایک ہوئی دل میں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی یہ حقیقتن بتا رہا ہوں تو کہیں دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کوئی بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہی تھی تو بدر سے جب ہم آگے چلے مزینہ پاک کی طرف تو کچھ ایک ٹکڑا آیا اور بڑی تیز بارش ہوئی شہدہ امیر حمزہ پہ جب حاضری تھی اور جب ہوتل میں چیک ان کرنے میں گیا تو دھوک چل لہی تھی اور سرکار کے قدم اور سرکار کے قدمین پاک کے قریب بارش ہو رہی تھی واہ